گوالی ار بی ایس ایف کی ایک مہلہ آرکھ شک اپنی سہیلی کے ساتھ لگ بھگ ایک مہینے سے گائب ہے جبلپور کی رہنے والی آکان شاہ نکھر اپنے ساتھ کام کرنے والی شہنہ خاتون کے ساتھ گائب ہوئی ہے دونوں کی پوسٹنگ بی ایس ایف ٹیکن پور مکھیالے میں ہیں جبلپور کی رہنے والی ارمیلا نکھر اپنے بیٹے نیرج کے ساتھ منگلوار کو ایس پی کی جن سنوائی میں پہنچیں اور اپنی بیٹی کو برامت کرنے کی گوہار لگائی آکان شاہ نکھر کی ماں کا اس پسٹ کہنا ہے کہ اس کی بیٹی کو شہنہ خاتون اور اس کے پریوار کے لوگوں نے اگوا کر لیا ہے یہ لوگ پشن بنگال کے مرشد آباد علاقے میں رہتے ہیں دراصل 6 جون دوہزار چوبیس کو سہائک پرسکچنڈ کیندر ٹیکن پور سے آکان شاہ کے گھر جبلپور فون پہنچا تھا اور انہوں نے بیٹی کے بارے میں جانکاری حاصل کی تھی لیکن بتائے گیا کہ بی ایس ایف میں ہی پدست شہنہ خاتون کے ساتھ آکان شاہ کہیں چلی گئی ہے 7 جون کو دونوں بی ایس ایف کرمچاریوں کی لوکیشن پہلے دلی پھر دوسرے دن ہاورہ ملی تھی اس کے بعد سے شہنہ خاتون اپنے رشتداروں کے بیچ لگتار سمپرک میں ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی سیما سرکشابل کے عدھکاریوں نے اس کی پسٹ کی ہے شہنہ خاتون کی بڑی بہن سے دونوں مہیلہ آرک چھکو کچھ پیسے اور ایک گاڑی موبائل دیے گئے ہیں دونوں مہیلہ بی ایس ایف کرمچاریوں کی لوکیشن ندیہ جلے میں آخری بار دیکھی گئی ہے اس کے بعد سے دونوں ہی گائب ہیں تیرہ جون کو اور ملا نکھر اپنے بیٹے کے ساتھ بہرام پر مرشد آباد گئیں دونوں ماں بیٹے نے شہنہ خاتون کے پتہ مطی اور رحمان سے ان کی بیٹی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بھی جانکاری ہونے سے انکار کر دیا ارمیلہ نکھر کو آشنگ کا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی شڑی انتر کیا گیا ہے اور اس کا جیون سنکٹ میں ہیں حالکہ اس معاملے میں جلے کے بلوہ تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے لیکن فلحال بی ایس ایف کی مہیلہ کرمچاری کے پریوار کے لوگ اپنی بیٹی کو لے کر چنتے تھے ایس ایف کی ٹیم گئی وہ لوگ اتھانے کی ٹیم گئی بہرہ مسید آباد کی پولیس گئی سب سے لڑتہ کر کے ان لوگوں پھگا دیا کوئی مسیبت نہیں لے رہا ہم مسلمانوں سے لیکن وہ لوگ تڑھائی ٹھگا کرتے ہیں پھر امر کے اپنے لڑکی کی تیس ساتھ اس کو جمارتستی لے گئی میں لڑکی بھی اتنی بہو نہیں تھی کہ وہ اپنی مرچی سے جاتے کوئی بات چیت کہیں سے کچھ نہیں ہوئی ہے ادھر معاملہ پولیس کے سنگیان میں آنے کے بعد پولیس نے جان شروع کر دی ہے گوالی ارسی ایس پی ہنا خان نے معاملے کی جانکاری دی آج جن سنوائی کے دولان ایک مہلا آئی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بچی جو ہے 29-30 ورش کی ہے بی ایس ایس میں نوکری کرتی ہے وہ گھر سے گائب ہو گئی ہے بنا بتایا کہیں چلی گئی ہے اسی کے ساتھ سام کرنے والی ایک لڑکی کی اوپر انہوں نے سندھی عبیقت کیا ہے اور پشن بانگال میں شادش کا گھر ہے اس کا مند انہوں نے بتایا ہے تو اس لیے گومنسان کی رپورٹ درچ کر لی گئی ہے اور لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے ٹیم بھی لے ایسا پریوار والوں نے آرخ لگایا ہے لیکن لڑکی بنا بتایا گئی ہے جب دونوں لڑکیاں برامت ہو جائیں گی اس کے پشنانتی کچھ سپنچ گروپ سے قادر موسیقی